ہم نے تو ابھی تک کمانے کی نیت نہیں کی کیونکہ ہمارا شوق ہے اور دوسرا کا شوق پورا کرنا تو یہ چھ ہزار روپے جو ہم لے رہے ہیں دوسروں سے تو یہ چھ ہزار روپے اس سے اوپر ہی خرچہ اس سے کم نہیں ہے اور چھ ہزار روپے میں نے آپ کو بتایا کہ گندم ہے جو ہے ہمارے پاس کبوتر کا کالا چنہ ہے الفا ہے پلڑا ہے پھر گی تیل مکھن ویکسینیشن ان کی کھور کٹنگ سینگ میکنگ یہ ساری چیز میں انکلوڈ ہیں چھ ہزار روپے میں جو بکرہ ہمیں دے جائے گا پھر وہ ہماری ذمہ داری ہے یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کے کھور بڑھنے تو آپ اس کے سینگ بننے تو الگ پیسے تو اس کے چوٹ لگ گئی تو الگ پیسے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ آپ کی سبتہاری جی جی پھر ہماری ذمہت ہے انشاءاللہ آپ کو پورے پاکستان میں بھی اس ریٹ میں اتنی کی پلائی نہیں ملے گی انشاءاللہ بڑا نام اللہ گا ترمیر بھائی ایلفا ایلفا اچھا یہ گھاس پوسٹ نہیں ہے ہماری بھائی یہ آم گھاس پوسٹ نہیں ہے یہ چھوٹ لوسن ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری جڑی گوٹیاں ہوتی ہیں اچھا اور یہ ایسا ہے کہ چوبیس گھنٹے مال کے آگے پڑھ رہنا چاہے ہیں اور جو گھروں پہ اکثر آپ دیکھتے ہیں چھتوں پہ انوارمنٹ کی ویسے بکرا مر جاتا ہے یہ جو کچھی جمین ہے یہ کچھی جگہ یہ بہت میٹر کرتے ہیں پکے پہ بکرا کبھی بھی نہیں پلتا نہ وہ خوش رہتا ہے یہ منرل مکشیر ہے آزمے کے لیے کیونکہ بکروں کی ہیوی ڈائیٹ چل رہی ہے میں نے آپ کو بتایا تو ہزم کرانا بہت ضروری بھائی نے جگہ بنا لیے چاڑی بھائی نے مات گیا بھائی زبردست مال لدر آ رہا ہے بڑا خوبصورت مال لدر آ رہا ہے آپ سیکھنا چاہ رہتے ہیں آہاں سر آپ کو سیکھا ہے کہ یہ جانور پلتے کس طریقے سے بکر ہیں میں نے تنویر بھائی کو بولا تھا کوئی ایسا دن نکالو کوئی ایسی جگر لے کے جاؤں یہ بکروں کا شوق ہم سیکھیں سیکھ رہا ہے نا سیکھانے اللہ بندہ بھائی ہے السلام علیکم اور سنائے کیسے ہیں آپ بتائیں کیسے مزاج ہیں ایک تو صحیح ویڈیو بنا رہے ہیں لوگوں کے لئے پتہ جل سکے کہ کس طرح سے پلائی ہوتی ہے لیکن آپ نے اس بھائی کو لازمی کچھ سیکھانا ہے تو ابو عبر بھائی یہ بتائیں کہ کس قسم کا مال ہے آپ نے پاس سر ہمارے پاس جو مال ہے سب قربانی دوہزار چوبیس کا ہے سارا جو مال ہے وہ قربانی بھی لے گا کٹو میں یا جو عام اس میں ست کے حقیقے والا مال ہوتا ہے اور کونٹیٹی علمدللہ فیلال سکسٹی پلس ہے انشاءاللہ ٹوانڈریٹ کرنے کا ارادہ ہے ہمارے باس جتنی سپیس بندہ بھگروں میں اتنی جگہ رکھے کیونکہ بھگروں کو جو ہے کھلے ڈلہ محول چاہیے نازوک ہوتا ہے بھگرہ اپنا خون جلاتا ہے اپنے آپ کو سروائیو نہیں کرتا اندر دکھائیں چاہیو صاحب کون سے بھگری پسان آرے پہلے مجھے گلابی وہاں کھڑا ہے باقی ایک انکابلہ بھگرہ بھگری کھلائی کس طریقے سے ہوتی ہے پہلے تو یہ سمجھائیں کہ بھگری کو پالنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز سے ضروری ہے بھگرا خرید لیا لیکن بھگرا خریدنے کے بعد بھگرا ٹکتا نہیں ہے بھگرا دادہ در لوگوں کے پاس گھروں کے پاس اور انتقاد ہو جاتا ہے اندل اللہ و اندل راجون ہو جاتا ہے اصل میں تنویر بھائی بات یہ کہ دور کے ڈول سوانے لگتے ہیں سب سے پہلے بھگرے کو چاہیے یعنی کہ ہماری جو بچے ہوتے چھوٹے جو بول نہیں پاتے تو وہ تو رو لیتے ہیں ہمیں ماں باپ کو ڈیزرب ہو جاتا ہے یہ کچھ چار ہے لیکن یہ تو بشارے نہ رو سکتے نہ بول سکتے ہیں تو ان کی ٹیک کیئر کے لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے پڑتی ہے اور جو گھروں پہ اکثر آپ دیکھتے ہیں چھتوں پہ انوارمنٹ کی ویسے بھگرا مر جاتا ہے یہ جو کچھی زمین ہے یہ کچھی جگہ یہ بہت میٹر کرتی ہے پکے پہ بھگرا کبھی بھی نہیں پلتا نہ وہ خوش رہتا ہے اور جتنا بھگرا خوش رہے گا اتنا زیادہ آپ کو پھلے گا پھولے گا یہ معاملہ ہے اس کے اندر مطلب فل ہیپی موہل چاہیے بھگرا کود رہا ہو شلہ ہو ڈانس کر رہا ہو وہ نہیں کمپیکٹ نہیں رسی سے بن کے بیٹھا با ہو مزہ نہیں آتا چانڈیو بھائی کوئی سوال آپ کا بھی ہے بھگر بھائی جیسے یہ بھگرا ہے فرز کریں لوگ دیکھتے ہیں اس کو فیزیکلی کیسے پتا چلے گا کتنے ویٹ کا ہے اس میں سے گوشت کتنا نکلے گا ایک آئیڈیا کیسے لگائیں گے ہم لوگ اس میں چانڈیو بھائی ہوتا ہے یہ ہے کہ اکثر جو ہے نا اکثر وہ فیفٹی فیفٹی کا گیم ہوتا ہے فیفٹی ویسٹیج فیفٹی میٹ ہوتا ہے اب جب بڑا بکرا بڑا ہو جاتا ہے ایگزاوسٹ ہو جاتا ہے پھڑ جاتا ہے تو یہ ریجو ففٹی فائی 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 میٹ اور میٹ اور فورٹی فائی چھے سے بھی بات ہوتی ہے چھے سے بھی بات ہوتی ہے چھے سے بھی بات ہوتی ہے کھانا وغیرہ اور یہ سب کچھ دکھائیں نا یہ کیا کھلانا یہ اس کو کہتے ہیں تنویر بھائی الفا الفا یہ غاس پوسٹ نہیں ہے ہماری باری یہ عام غاس پوسٹ نہیں ہے چھوٹ لوسن ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری جو جو جڑی بوٹیاں اور یہ ایسا ہے کہ چوبیس گھنٹے ماہل کے آگے پڑا رہنا چاہیے کہ جب دل جائے بھوک لگے اٹھے اور کھا لیے اچھا ہم تو گاتھ پوزی سمجھ رہے تھے اس کے ریٹ بھی گاتھ پوزی بہت اوپر ہوئے یہ بہت اوپر ہے یہ تقریباً چار ہزار روپے من ہوتی ہے اور وہ کیا صاحب کی طرف ہے وہ میرے خیال میں ہماری وہ جو عام لسل کہتے ہیں وہ تو پانچ روپے کی گڑی ہوتی ہے پانچ روپے کی گڑی اور یہ نمک رکھا ہے نمک رکھنے کی وجہ کیا ہے یہ لہوری نمک ہوتا ہے چلا گیا آیا گیا ہے اور بھی یہ یہ کھا رہے ہیں بکرے یہ کچھ ایک کچھ ایک چیز سے دیکھتے ہیں پھلی پھلی اس میں کہتے ہیں کیکر کی پھلی کیکر کی پھلی یہ بھی چوبیس گھنٹے پڑی رہتی ہے یہ بھی بکرہ کھاتا ہے اس سے بھی بکرے کا میٹوپولزم اور اندر جتنی بھی چیزیں بہتر رہتی ہیں خود ہی اس میں بھی پورا میٹوپولزم دیان اپنا پڑتا ہے یہ سب اورگینک چیزیں ہیں اس میں کوئی بھی اصل میں ہم لوگ فیڈ یوز نہیں کرتے صحیح یہ ساری چیزیں جب فیڈ یوز نہیں کرتے تو ہمیں اورگینک چیزیں لے کے چلنی بڑتی ہیں ساری اس کی کیکر پہ پھول لگتا ہے یہ بلکل اس کی پھلی ہے اور یہ بلکل ایسی ہی نیچے یہ سندھ میں تو انسان بھی کھاتے ہیں کھانا بھی بکتا ہے اس سے کھانا بھی بکتا ہے اور اس سے بکرا بدل اچھا کرتا ہے بہت ساری چیزیں اندر معاملات بہت اچھے رہتے ہیں الحمدللہ چھوٹی موٹی بیماریاں تو گنتی میں نہیں لیتے بکرا جب اورگینک پلتے ہیں ایسے بکریوں کو بیماری لگے تو بچہ بکرا بلکل اب دیکھیں موشن بکرا لگتے ہیں اور ایک کو لگتے ہیں تو ساروں کو لگ جاتے ہیں یہ یہ سارا معاملہ پورا ریوڑ میں نے دیکھا لوگوں کا اللہ آفیت فرمائے پورا پورا ریوڑ چلا جاتا ہے بکری ابھی اس وقت کون سی نسل سب سے اچھی ہے اگر گھر میں پالی ہو یا پلائی کرنی ہو جو ودن بھی اچھے کرتا ہو نسل بھی اچھے ہو دیکھیں اس وقت جو سب سے اچھی برید کراچی میں شوکین شوک کر رہے ہیں اس میں کر رہے ہیں تاپرو کا چھوٹی ہائٹ کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ مضبوط بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے موٹے ویدر کو خود ہی فیس کر لیتے ہیں یہ گلابی جو بریڈ ہے ہماری یہ بہت زیادہ حساس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نا ممی ڈیڈی بریڈ ہے اس کو آسان نہیں پالنا کسی نے غلط نظر سے دیکھا کسی نے ماشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں یہ فوراں ان پر آ جاتا ہے ان کا نزلہ ان کے موشن پھر یہ آپ کو موقع نہیں دیتا حلال ہونے تک کا موقع نہیں دیتا پچھولی پھیلنے کا بھی وقت نہیں بس اللہ رحم کرے جیسے آپ کے پر بکرے آتے ہیں ماشاءاللہ سے تو ایک سوال یہ ہے چانیو بھئی آپ کس طریقے سے تیک کرتے ہیں کہ بکرہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے مگر پھر بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم موٹلیٹی ریٹ بہت کم ہوگا وہ کس طرح سے کرتے ہیں دیکھیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم جب بکرہ آتا ہے تو اس کو ہمارے پر قارنٹائن سینٹر ہے اس میں ہم قارنٹائن کر دیتے ہیں یہ جو مرگی قارنٹائن ہوئی ہے ابھی یہ مرگی ہم نے رکھی ہوئی ہے اس کو ہم نے آج سزا دی ہے بند کیا ہوا ہے یہ قارنٹائن ہے اس بکرے ہم تین چار دن جج کرتے ہیں کہ یہ پیچھے سے جہاں سے آیا تو کوئی بیماری تو ساتھ نہیں لایا پھر باقی مال میں اس کو ایڈجسٹ کر دیں جس دن وہ بکرہ اترتا ہے اسی وقت اس کی ایک ویکسین ہوتی ہے وہ فوراں کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر چار پانچ دن اس کو ٹیگل کرتے ہیں کہ بکرہ کیا کہہ رہا ہے اور ویکسین کون کونسی ہوتی ہے ویکسین دیکھیں اس میں ایک آئی وو میک ہوتی ہے خال کی ویکسین برازیل کمپنی ویکسین اور جتنی بھی دوائیں سب امپورٹڈ ہیں لوکل کوئی نہیں ہے اور اچھی دوائیں لوکل ہیں بھی نہیں پاکستان میں زیادہ اور اس طرح ان کی جگر کی ویکسین ہوتی ہیں ان کا جو ٹائم ٹو ٹائم نزلہ بخار جیسے ہمیں فیلانے بکرے کو بخار ہے تو ہاتھ و ہاتھ اس کو بخار کی انجیکشن لگ جاتے ہیں تو اللہ کا فضل تنیر ہے ابھی تک ہمارے یہاں ڈاکٹر نہیں آیا الحمدلللہ بکروں کی کھالیں شائن مار رہی ہیں چمک رہی ہیں بکرہ چار دن پہلے آیا ہمارے پاس بکرہ چار دن پہلے آیا ہمارے پاس بکرہ چار دن پہلے آج ہی ہم نے یہاں چھوڑا ہے اچھا یہ آج آیا اپنوں میں اپنوں میں آج آیا اید ملنے اچھا مجھے ایک بات بتا ہے ابوبکر بھائی ایک سوال تو یہ ہو گیا کہ پلائی ہوتی تو کس طریقے سے کرتے ہیں دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بریڈ کے اوپر اور بکرے کی جو ہارڈ بارڈ بولتے ہیں اس کا سائز اس کو بیک کے میٹر کرتا ہے بکرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چھٹاک سے لے کے اور پانچ کلو تک میٹ ویٹ گین کرنے کا جو ہے ایک اوسطن اس کے اندر ایک جگہ اسپیس ہوتی ہے پر منت اب اس میں کوئی اچھی بریڈ کے بکرے جن کو اچھا ٹیگل کیا ساتھ اٹھ کلو بھی میٹ ویٹ اور پھر سولہ سترہ کلو بھی لائیو ویٹ گین کر لیتے ہیں ایک مہینے کے اندر یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی خوراک پہ ٹیک کیئر پہ ان کے محول پہ بکرہ جب تک خوش نہیں ہوگا اپنے جسم پہ نہیں لگا اچھ بھی کلاد ہے مزہ نہیں آئے گا مزہ نہیں کر رہے گا اب جو چھٹ پہ مال پالتے ہیں لوگ شوق کرتے ہیں تو بکرے میں تھوڑی سی نرازگی بھائی کو نراز کر ہوا نہیں نہیں چانڈیو بھائی کو نراز نہیں کر رہا چانڈیو بھائی نے جگہ بنا لیاoa چانڈیو بھائی اتنا آسان کام نہیں ہے دوسرا دوسرا سمجھ ماجھ virtual کہ ان کا کوئی بندہ ہٹ تھوڑے نہیں ہے یہاں سے جب سے ہم لوگ آئے میں تین گھنٹے ہونے لگے لیکن کوئی بندہ ہلا نہیں ہے یہاں سے کوئی نہ کوئی بندہ رہا ہے دوڑاتے وگوی چلاتے وگوی کچھ نہ کچھ آئیے بلکل بلکل ایسے ہل جل کراتے ہیں لیکن وہ ایکٹیف رہے ایکٹیف رہے پھر حضم بھی ہونا بہت ہیوی ڈائٹ کھا رہے بکرے کھجور کھا رہے گندم کھا رہے جو کھا رہے پھر ایک کبوتر چنا ہوتا ہے وہ کھا رہے تو بکرے کی پلائی کیا ہوتی ہے آپ کے بعد تنویرہ سب سے پہلے تو میں بتا چلوں دوستوں کو نا اپنے یہ ہمارا شوق ہے یہ ہمارا بریڈ ان بٹر نہیں ہے تو ہماری جو کسٹ ہوتی ہے نا پلائی کی ہم نے یہ نیت کی ہے کہ جو بکرے کی پلائی کا خرچہ ہے نا وہ پورا اس پہ لگا دینا ہے اس سے کچھ کمانا نہیں ہے تو ہمارا اس وقت جو انڈر فورٹی یعنی کہ چالیس کلو ایک من سے نیچے کا جو بکر ہے نا اس کی اس وقت کسٹ میں آرہی ہے چھ ہزار روپے اور چالیس کلو سے پھر اسی کلو تک کا جو بکر ہے اس کے نو ہزار روپے یہ کسٹ ہے اور یہی قربانی والوں کے لیے جو ہے نا ہماری لیے توفہ سمجھیں آپ اچھا یہ اس پہ اور اس ریٹ پہ بکول آپ لوگوں کے کہ کوئی نہیں کرتا کرائی جو چیزیں ہم کھلا رہے ہیں جو چیزیں ہم نے بکروں کیونکہ ہمارا شوق ہے نا ہمارا سارا ہے سمجھیں کہ ایک دستخان لگتا ہے سارے اس پہ آجاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آدھے بکرے وہ ہم ترہ کم کھلائیں آدھوں کو زیادہ کھلائیں یہ معاملہ نہیں ہے ابو بکر بھائی اس میں ویکسین بھی ان بکروں کی شامل ہوگی سب شب دیکھیں اس میں ویکسینیشن ہیں ان کے سینگ بننا اور ان کی مطلب ہر آلٹرنیٹیو ڈیز میں آئل ہوتا ہے مال کا پھر گھی ہوتا ہے پھر مکھن ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں سب کچھ سب کچھ سب کچھ سب کچھ دیکھتے ہیں یہ بکرہ کھڑا ہے یہ بہت ہمارا خوبصورت چھوٹا سا لائٹم یہ میرا بڑا شہدادہ بکرہ ہے یہ بہت زیادہ بکرہ کون سی طرح کلاتی ہے اس کو ہم ٹیڑا کہتے ہیں اب لگ ٹیڑا اب لگ ٹیڑا جی جی بڑی محبت کرتا ہے ماشا اللہ اب بھائی ایسا بکرہ اس وقت کیا ہوا مارکیٹ میں دیکھیں مارکیٹ میں تو ایسے بکرے جو شوقین لوگ ہیں ہمارے ان میں کوئی بات نہیں ہے کہ لاکھ روپے کا بھی ہے اور ڈیڑھ لاکھ روپے کا بھی ہے لیکن اس کے بدل پر خوبصورتی پہ یہ خوبصورتی پہ ہے یہ میٹو ویٹ والا حساب نہیں ہے یہ میں نے شاید لیا تھا فورٹی فائف ٹو ففٹی کے اندر لیا تھا اچھا 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 میرے دوستیں عزیز قربانی والے ان کو دے دیا میں اچھا آپ نے دے بھی دیا ہے ماشا اللہ اور سب سے ایک عام آدمی جو کہتا ہے میں چھ ہزار پر بچا لیتا ہوں جی جی اور بکرا مجھے لینا ہے آپ سے کتنے کا بکرا مل جائے گا تاکہ وہ کہتا ہے قربانی کا فریضہ پال کر رہے تو تاتا ثواب ملتا ہے ملکل ایسا ہی ہے تنمیر میں قربانی کو آسان کرنا ہے دیکھیں مہنگائی بہت ہے شوقین جو تھا نا ہو تو مر گیا اب اس وقت چھہ ہزار روپے میں دیکھیں کوئی شوقین ہو نا تو وہ دو سو روپے بھی ایک دن میں گلک میں دا لے ایک مثال ہے تو تیس دن کے چھہ ہزار روپے اس کے باہر آ جائیں گے اس کا شوق ہو جائے گا ہم سگرٹ پینے میں ماوہ کھانے میں ایکس وائی زیڈ ہزار روپے تو خرچ کری رہتے ہیں شوقینوں کو ایک بات کر رہا ہوں کہ شوقین شوق کو آسان بنانا ہے اب ہمارے پاس الحمدللہ سموہ الحمدللہ کے بکروں کی جو پرائس رنج ہے نا وہ ایسی ہے جیسی ایک میٹ جو بزار میں ملتا ہے کٹو کے دام کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بکرہ بیچیں گے وہ پانچ ہزار روپے کلو پڑے گا اور مارکٹ میں دو ہزار روپے کلو ایسا نہیں ہے خوبصورت بکرہ ہمارے باہر بائیس تیس سو روپے کلو ہی پڑتا ہے حساب میں یہ کٹو والا ریٹ ہے بکرہ کٹو والا ریٹ ہے بکرہ پیچھے کیا پڑا بھائی یہ لاللل کیا ہے یہ تنویر بھائی یہ ہو سکتا ہے یہ گوروں کا پانی پلا رہے ہیں یہ سرور پلا رہے ہیں یہ منرل مکشیر ہے آزمے کے لیے نا کیونکہ بکروں کی ہیوی ڈائیٹ چل رہی ہے میں نے آپ کو بتایا تو حضم کرانا بہت ضروری ہے یہ آزمے کے لیے آزمے کے لیے آزمے کے لیے آزمے کے لیے ٹونک ہے تو اب ذرا اس کو توڑا وینڈ اپ بھی کرتے ہیں ان بھی جاتے ہیں اور اب ذرا ان کو کٹیگریز میں لے کر چلتے ہیں جی اب کچھ فور سیل کا مال ہے وہ بھی ہے میں شوکین کو دکھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو یہ پانی جو ہے یہ ہر وقت رکھا رہے گا یہ ہر وقت دیکھیں چار بالٹیاں رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ پانی کی چاروں بالٹیاں چوبیس گھنٹ ہے اس طرح یہ الفا پلڑا چوبیس گھنٹ ہے اور ہم جو نارمل پانی ہوگا وہ کب سرک کریں گے یہ نارمل پانی سے بھی اوپر کی چیز ہے نا یہی پیلانا ہے بگروں کو نارمل پانی تو نارمل ہے اس میں تھوڑا سا ٹونک ڈالنے تو حضمہ اچھا کرے گا جیسے مثال ہمارے ہر شروع کے پانچ دن جو ہے نا ہفتے میں مہینے میں وہ مال کے سٹریس کے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آئیوو میک کی ویکسینز ہوتی ہیں ڈیوارمنگ ہوتی ہے گروت بوسٹرز لگتے ہیں تو شروع کے پانچ دن ہمارے تھوڑا سا پانی کو وہ کرتے ہیں بکرا کھاتا کم ہے حضم کا زیادہ معاملہ ہوتا ہوتا ہے ابو بکر بھائی چانیو بھائی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اب ان میں چلتے ہیں ریٹس کے اوپر کے کون کون سی کیٹیگریز ہیں کتنے کتنے بدن والے اور کس طریقے سے آپ یہاں پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کی دیل لیتے ہیں تو بھائی یہ ہے وہ بکرے تو شروعات کر دیے بھائی نے تو ابو بکر بھائی یہ بکرے ماشاء اللہ کتنے کتنے تک کیا گیا بتاتے جائیں یہ جو ہے نا مطلب سٹارٹنگ کلیکشن ہے ملال آج کلیکشن ہے ملال آج کلی بڑا خوبصورت ہے تنویر بھائی یہ شوکینوں کو جو شوق کردے نا قربانی کا یہ شوکینوں کو بڑھیں گے تیس ہزار روپے کے حساب سے تیس ہزار روپے پر پیس کے حساب سے تیس ہزار روپے پر پیس نہیں اس کا مطاب ہے تیس ہزار روپے میں پر پیس آجائے گا ایک کٹو کے حساب سے اگر ہم بات کر رہے تو یہ ماشاء اللہ پندرہ کلو تو نکل جائے گا نا یہ انشاءاللہ بڑا نام اللہ کا تیرہ کلو سے چودہ کلو تو پکا ہے یہ نکل جائے گا یہ سب سے اچھی بات ہے اور خوبصورت ہے ابھی کھی رہے ہیں ابھی کھی رہے ہیں سارے اور اگر یہ قربانی میں اسی طرح کھلائی پلائی جاری رہی تو یہ انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ ڈبل ہو جائیں گے یہ مطلب تیس چالیس کلو کر لے گا راہم سے یہ دیکھ رہا تھا نہیں یہ گلابی آپ بگرے دیکھیں گلابی بھی وہی ہے گلابی کو تو بیسی ریٹ بڑھ جاتا ہے بلکل ایسے یہ بھی تیس ہزار یہ بھی شاکینوں کے لئے تیس ہزار روپے بڑا ساف چھتا یہ دیکھیں صاف رترے بھائی بیوٹی کے پیسے سر اس کے ہم تو صرف گوشت والی بات کر رہے ہیں بھی تو بس گوشت والی بات ہے لیکن بھائی زبردست 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 اور بھی اس کے لئے اس کے لئے ہم اس کے بعد آپ کو جو ہے نا دوسری رنج دکھاتے ہیں کٹو کے پیسوں میں تو یہ آگے دوسرا مال جی ماشاءاللہ تو یہ طرح ہیوی ان سے پہلے کے مقابلے میں تو یہ پڑھیں گے یہ چالیس ہزار روپے کے حساب چالیس ہزار روپے کے حساب پر پیس پر پیس جب آپ یہ بتاتے ہو نا کہ چالیس ہزار روپے میں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ پلائی کیلئے ہوتا ہے دیکھیں یہ تو اس کی ابھی حاضر قیمت ہے اب کوئی شاکین چاہے کہ اپنے گھر پر پال لے ہم سے لے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس پلائی پہ دے گا تو اس میں جو چالیس کلو سے نیچے گا اس کے چھے ہزار چار جاؤں گے جو چالیس سے اوپر اس کے نو ہزار چار جاؤں گے ٹھیک او لوگ دیکھنے آسکتے ہیں ملکل آسکتے ہیں بہت ایزی لوکیشن ہے کول جیسی کروس کریں گے ٹول کروس کرنے کا پانچ منٹ آپ چلتے ہیں نا تو دومبا گوٹ گوٹ کا پل اتریں گے وارٹر ورلڈ پارک بہت مشہور ہے وارٹر ورلڈ سے دو منٹ ہارڈی ڈریف کریں گے تو گل مور سوسائیٹی جمیل میمن کے بات گل مور سوسائیٹی اب بہت جو ہے نا کیٹل انڈسٹری میں مشہور ہو رہی ہے گل مور کے اندر وی آئی پی لوگیشن ہے تو اب یہ دیکھ لیے اس کے علاوہ اور بھی بڑے ہیں جی جی بالکل اس سے بڑے ہیں تو یہ سب سے پریمیم کولٹی نا سب سے پریمیم بریٹ ہے جی جی ابھی اویلیبل میں سب سے ٹاپ کے بگرے ہیں واہ 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 تو یہ کیا حساب کتاب ہیں کیا وزن وزن ہے ان کا ایڈیا ہے مزن میں تو ماشاءاللہ سے اس سب جو ہے نا 40 کےجی سے اوپر کے چالی سے منٹھ اوپر کے اور یہ سارے جو ہے نا شوکینوں کو جو سارے یہ کھیر ہیں ابھی ترکیرے کھیرے کوئی بھی اس میں داتوں میں نہیں داتوں میں نہیں ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورتی بیوٹی دیکھیں نا یہ خوبصورت ہے یہ بگرہ دیکھیں آپ اب لک بگرہ ماشاءاللہ سے خوبصورتی ہے یہ دو تین دن پہلے ہیں اس نے پہلے پڑھیں گے یہ پڑھیں گے 48500 روی کے ساتھ سے پر پیس 48500 روی کے ساتھ سے پڑھیں گے آپ کے ساتھ سے ٹھیک ہے یہ ریٹ سر یہ نہیں ملے گا اس نے ہی نہیں ملے گا چاندیا سے رسیچ تو کی ہے بھائی اور چاندیا کے دن سے اس کو دیکھ رہا ہوں اور میری مہینے دو مہینے سے ہی آپ سے بات چل رہی ہے سوالے سے میں تب سے دیکھ رہا ہوں کیا ہے اور چاڑیو بھائی نے نظام بھی پورے شروع کر دی ہے نا اور چاڑیو بھائی ایک بات بتا ہے کھلائی پلائی جو گھر پہ کرتے ہیں آپ ایسی ہو سکتی ہے اتنے بیسوں میں بھائی نے بھائی سے پوچھا تھا بھائی ابوبکر بھائی کے جو مامو ہے ہے ان سے بوچھا تھا تو انہوں نے بھینس کولونی بتا ہے میرے گھر سے بھینس کولونی قریب ہے تو میں جا کے وہاں سے لے کے آؤں گا اور یہ جو ہے نا ان کے گھر میں نہیں ہو سکتی اتنی اتنی نہیں ہو سکتی سر بندہ ہر وقت تو نہیں کھڑا ہو سکتا نا اس کے اوپر ان کے تو بندہ ہیل ہی نہیں رہی ہاں سے چل ہے ہمارے اوپر سے نہیں ہل رہی تو ان کے اوپر سے کہیں تو آپ ویڈیو کا اتنام کر دیں آپ سیکھ لیا کچھ آپ نے جو سیکھنا تھا بیٹھوں گا دس منٹ پھر ہم جا رہے ہیں تو ابو بھگر بھائی آپ چانیو صاحب بیٹھے ہیں بلکل بھگر بھائی رات کو چھوڑ دیجئے گا گر ان کو گردک بچا دیں چل ہے اپنا خیال لکھے گا ابو بھگر بھائی سے رابطہ کر لیجئے گا اگر آپ کا خود کا بکر ہے خود بھی لے کر آنا چاہتے تو لے کر آ سکتے ہیں اور یا ان سے لے کر بلائی کے لیے سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے تمام چیزوں نے بتا دی ہے مگر اگر اس وقت واقعی مہنگائی کو دیکھیں گے نا تو بھائی بڑا مشکل ہو گیا بکرے پالنا انسان نہیں پھلے بکرے کیا سے پھلیں گے لیکن اگر دو سو روپے میں اگر آپ کو بکرا پلتا ہے اور آپ کا بدن اچھا کھاسا کر لیتا ہے سال بھر کے بعد جب قربانی کرتے ہیں اور خوشی الگ ہوگی نا ہے بلکل ہے سیار دو سو روپے پڑھے تو بہت آسان ہے نوپنا شوق پورا ہو سکتا ہے انسان کا مدھا وہ جو باجرہ باجرہ آتا تھا وہ تو اب وہیتہ مہنگا ہو گیا نا اس وقت تو کبوتر ہمارا کبوتروں کا بھی شوق ہے باجرہ ستر سو روپے آتا تھا ڈیڑھ سو روپے پہ شکل ہے ڈبل ہر چیز ڈبل ہی چھوڑیں گے ہم کچھ نہیں ہم سب کچھ بڑے سے بڑا کر دیں گے مہنگے سے مہنگا کر دیں گے تو اپنا خیال لگیں گے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی اور بکرائی میں انشاءاللہ چکل لگائیں گے اور دیکھیں گے کیا فرق بڑا بکروں پہ نا بفور آفٹر ٹرانسورمیشن انشاءاللہ اللہ حافظی